پاکستان ایک خوبصورت ترین ملک ہے جہاں قدرت نے خوبصورتی کوٹ کوٹ کر بر رکھی ہے اس کے آسمانوں کو چھوٹے ہوئے برفانی پہاڑ، بہتی ندیاں، گرتی ہوئی آبشاریں، پہاڑوں سے نکلتے قدرتی چشمیں، لمبے گنے درخت، بہت خوبصورت اور دلکش نظارے پیش کرتے ہیں جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں پاکستان میں بہت زیادہ اور انچے انچے دلکش پہاڑ ہیں مگر اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے پانچ ایسے پہاڑوں کا ذکر کرنے والے ہیں جن کا شمار دنیا کے بلند ترین چودہ پہاڑوں میں ہوتا ہے جن کی انچائی آٹھ ہزار میٹر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے ان پانچ پہاڑوں میں سے چار پہاڑ سلسلہ کو کراکرم میں واقع ہیں جبکہ ایک سلسلہ کوہ حمالیہ میں ہے ناظرین اس تلچسپ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان بٹن بر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی معلوماتی ویڈیو کے متعلق انفرمیشن مل سکے ناظرین کے ٹو کوہ کراکرم پہاڑی سلسلہ کی وہ بلند ترین چھوٹی ہے جو پاکستان اور چین کے سرحد کے قریب گلگت بلتستان میں واقع ہے یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی ہے جبکہ پاکستان میں اول درجہ کی بلند ترین چھوٹی ہے اس پہاڑ کی انچائی 8,611 میٹر جو کہ فٹ میں 28,251 بنتی ہے کیٹو پہاڑ کو مقامی زبان بلتی میں شاہ گوری جبکہ گڈون آسٹن کے نام سے ماؤنٹ گڈون آسٹن بھی کہتے ہیں 18,56 میں اس پہاڑ کو پہلی بار گڈون آسٹن نے سروق کیا اور اس پہاڑ کا نام کیٹو رکھا کیٹو ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک پہاڑ سمجھا جاتا ہے کیٹو پر چڑھنے کی پہلی مہم 1902 میں ہوئی جو کہ ناکام ہوئی بلاخر پانچ مزید کوششوں کے بعد 1954 میں عطالوی مہم کامیاب ہوئی لیسہ ڈالی اور کامپانونی کیٹو پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے 23 سال بعد 1970 میں ایک جاپانی کوہ پیما اس پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا جس کے ساتھ پہلا پاکستانی اشرف امان اس پہاڑ پر چڑھا کوہ کراکرم کی اس بلند رین چوٹی کو اپنی خطرناک چڑھائیوں ڈہلانوں کی بنا پر وحشی ظالم پہاڑی چوٹی بھی کہا جاتا ہے ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں کیٹو سر کرنے کا تناسب کم ہے کیونکہ اس چوٹی تک پہنچنے میں انتہائی ناسازگار موسم اور اس پہاڑ کی جان لیوہ چڑھائی ہے ناظرین پاکستان کی دوسری اور دنیا کی نامی بلند رین چوٹی ناگا پربت ہے اس کی انچائی آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر جو کہ چھبیس ہزار چھ سو ساٹھ فٹ ہے یہ پہاڑ پاکستان کے علاقہ گلگت بلتستان کو ہمالیہ میں واقع ہے یہ پی در پی پہاڑوں اور عمودی چٹانوں پر مشتمل پہاڑ ہے جو برفانی چوٹیوں پر اختتام پذیر ہوتا ہے ناگا پربت کے سائے میں دریائے سندھ بہتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ دنیا کے دوسرے پہاڑوں کی نسبت زیادہ سنگدل اور بے رہم ہے اس نے بہت سے کوپ اماؤں کی جان لی ہے ناگا پربت دنیا کی بلند رین چوٹیوں میں سب سے آخر میں سر ہوئی اس چوٹی کے بارے میں دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ قدیم اقائد کے مطابق ناگا پربت کو ہمالیا اور کوہ کراکرم کی دوسری بلند ترین چوٹیوں کی طرح مطلون مزاج روحوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے ناگا پربت کے قریبوں جوار میں بسنے والے لوگ آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر پریوں کا بسی رہے اور وہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں جب سورج کی روشنی اپنے شباب پر ہوتی ہے اور گاٹیوں سے دھوا سا اٹھتا نظر آتا ہے تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پرییاں اپنا کھانا پکا رہی ہیں ناگا پربت کو سر کرنے کی کوشش کرنے والی کوہ پیما مہم 1895 میں برطانیہ کی تھی مگر وہ اس چوٹی کو سر کرنے میں ناکام رہی دنیا بر کے بہت سے لوگوں نے اسے سر کرنے کی کوشش کی اور بہت سے لوگ اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھے اس لحاظ سے یہ پہاڑ کوہ پیماوں کا دشمن قاتل پہاڑ اور جبل الموت مشہور ہو گیا اس پہاڑ کو 1953 میں اسٹریا کے ایک جرمن کوہ پیما نے سر کیا ناظرین گاشر برم اول کے فائیو پاکستان کی تیسری اور دنیا کی گیارویں بلند ترین چوٹی ہے اسے کے فائیو اور چھپی چوٹی بھی کہتے ہیں یہ پاکستان کے شمال میں سلسلہ کوہ کراکرم میں واقع ہے اس چوٹی کی بلندی 8080 میٹر ہے جو کہ چھپیس ہزار پانچ سے دس سٹ بنتی ہے گاشر برم اول کو پہلی بار 1958 میں دو امریکیوں نے سر کیا گاشر برم کا نام بالتی الفاظ میں راکشہ یعنی خوبصورت اور بروم یعنی پہاڑ سے آتا ہے ناظرین برود پیک پاکستان کی چوتھی اور دنیا کی بھارمی بلند ترین چوٹی ہے یہ کوہ کراکرم کے سلسلہ میں پاکستان اور چین کے سرحد پر واقع ہے اس کی بلندی 8051 میٹر ہے جو کہ چھپیس ہزار چار سو چودان فٹ بنتی ہے یہ چوٹی کیٹو سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس چوٹی کی لمبائی کے وجہ سے اسے براد پیک کہا جاتا ہے اس سے بھی تھامس منٹ گمری نے ہندوستان کے پیماسی سروے کے دوران اٹھارہ سو چھپن میں دریافت کیا تھا براد پیک کو پہلی دفعہ انیس سو ستامن میں اسٹریان ٹیم نے سر کیا ان میں ناغا پربت کو پہلی دفعہ سر کرنے والے کوہ پیما ہرمن بہول بھی شامل تھے حسن ساد پارا دوہزار سات میں اور کریم حیات دوہزار چودہ میں براد پیک پر سبد ہلالی پرچم لہرا چکے ہیں ناظرین گاشر برمدوم دنیا کا تیرمہ اور پاکستان کا پانچوہ سب سے اونچا پہاڑ ہے یہ بھی کوہ کراکرم کے سلسلہ میں پاکستان اور چین کی سرحد گلگلت بلتستان پر واقع ہے اس پہاڑ کی بلندی آٹھ ہزار پینٹس میٹر ہے جو کہ چھبیس ہزار تین سو ساٹھ فٹ بنتی ہے اسے سب سے پہلے اسٹریائی ٹیم نے سر کیا تاریخ کے مطابق اس پہاڑ کو بھی جب تھامس منڈگمری نے اپنے پیمایشی سروے کے دوران دیکھا تو اس کا نام کے فور رکھا ناظرین یہ معلومات ویکی پیڈیا اور دیگر سائٹ سے اکٹھی کی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے رائے کومنٹس بکس میں ضرور دیں اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں